جون میں ہمارا ٹورنمنٹ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہونے والا ہے چھبیس سے تیس جون تک اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا اور اس میں کافی اچھے انعامات بھی ہیں اور بی بی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سپورٹس بیورو میں آتیب حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک اور پاکستان کے نیشنل پلیئر پاکستان ہوکے کے ایک زبردست ٹیلینٹ پلیئر محمد بلال ہمارا ساتھ موجود ہے آئیے بلال بھائی سے ان کی اس سے ہاکی کے سفر سے جانتے ہیں بلال بھائی فسٹ افال تینکیسو مچ آپ کے ٹائم کے لیے ہاکی کیوں کہاں سے شروع کیا آپ نے جی اسلام علیکم میرا تعلق پاکستان ایر فورٹس ہے ہاں پاکستان ایر فورٹسی طرف سے کھیلتا بھی ہوں اور میرا تعلق جو ہے وہ ننکانا صاحب سے ہے سانگلائل برانچ سے میں نے فرسٹ فال ہاکی شروع کی تھی سانگلائل سے اس کے بعد وہاں پہ دو سال کھیلنے کے بعد میں ایر فورٹس میں جوائن کیا اور ایر فورٹس میں آگے اپنی ہاکی کو زیادہ کانٹینیو گیا ننکانا صاحب کے جو ہاکی کلپ ہے اس کا شمار پاکستان کے وہاں بسٹ کلپس میں ہوتا ہے اس کلپ میں جب آپ کھیلتے ہیں کتنی چینج جب آپ نے آئے وہاں سے جی ہمارے ننکانا صاحب میں ایک اکیڈمی ہم رن کر رہے ہیں جس کا نام بابا گرو نانک ہاکی اکیڈمی ہے اس کو رن کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ گراس روٹ لیول پر بہت اچھی ہاکی چلائی جائے یہ جون میں ہمارا ٹورنمنٹ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہونے والا ہے چھبیس سے تیس جون تک اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا اور اس میں کافی اچھے انعامات بھی ہیں اور بی بی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں جب آپ ڈومیسٹک لیول پر کھیلتے ہیں اس میں کھیلنے کے بعد جب آپ نیشنی لیول پر کھیلتے ہیں تو خود میں کیا چینج دیکھتے ہیں خود میں کیا چیز آپ کو ڈیفیز میں دیکھنا ہے جی دیکھیں ڈومیسٹک کھیلنا ایک جو آپ کا ہوتا ہے نا کانفیڈنس لیول وہ تھوڑا لو ہوتا ہے لیکن جب ایسے آپ اوپر آتے ہیں آج آتے ہیں نا اپر لیول پر تو زیاری سی بات آپ کا کانفیڈنس اچھے پلیئروں کے ساتھ کھیل کھیل کے اور اچھا ہو جاتا ہے جب آپ نے شروع کیا کس نے آپ کو سپورٹ کیا کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اس کھیل کے لیے اس ہوکی کے لیے شروع میں تو ہم کھیلتے تھے تو گھر والے زیادہ تر یہی کہتے تھے کہ اپنی ایجوکیشن پر دھیان دو ہماری ہوکی کا کوئی اتنا سکوپ نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ساتھ میں جوب ہو گئی تھی میری اور اس کے ساتھ پھر گھر والے بھی سپورٹ کرتے تھے تو ائر فورس نے بھی سپورٹ کیا تو الحمدللہ ان کی طرف سے کھیل رہے ہیں ابھی نیشنل چیمپئنشپ کھیلی ہے لاسٹ ائر فورس کی طرف سے یہاں مچورٹی کا بہت فرق ہے بہت امچور ہوتا ہے بندہ جب کلاب لیول پر ہوتا ہے دمیسٹی کھیل رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ جیسے ڈیپارٹمنٹ میں آتے ہیں ایک آپ اچھے خاصے مچور ہو جاتے ہیں تو مچورٹی کا جو ہے آپ اچھے پلیئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں اچھے لیول پر کھیلتے ہیں تو مچورٹی اچھی آ جاتی ہے بلال بھئی ایک چیز میں آپ سے پروسل سوال پوچھنے جاؤں گا پاکستان میں نے ہمیشہ کہتے ہیں گراس روٹ لیول پر کام نہیں اور آنے اور آپ گراس روٹ لیول سے کھیل چکے ہیں کیا آپ جہاں سے آپ اس سے مدمئن ہیں پاکستان میں یا آپ جہاں پر کھیل چکے ہیں ہاکی کو اچھا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول اچھا ہونا چاہیے جیسے ہمارے ہماری بیسکس اچھی ہوں گی تو ہم پہلے بھی اچھے ہوں گے تو بیسکس اچھی ہمیشہ ادھر ہوتی ہیں جہاں پر گراس روٹ لیول ہو چھوٹے لیول پر جب آپ ہاکی اچھی کھیلو گے آپ کو وہاں پہ آپ کی بیسکس اچھی کی جائیں گی تو ظاہری سی بات ہے آپ پھر آگے آگے اچھا کھیلتے ہیں آگے آگے آپ اڈوانس ہاکی سیکھتے ہو پھر جب آپ دپارٹمنٹ لیول پہ آتے ہو تو پھر آپ بیسکس نہیں بیسکس پہ دھیان نہیں دیتے پھر آپ اڈوانس ہاکی پہ کھیلتے ہو تو گراس روٹ لیول جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے اور اس میں کام کرنا ابھی کام کم ہے لیکن انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے ہاکی پہ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے ہر ہو جائے گا اور انشاءاللہ آج تک اس دفعہ میں کبھی ڈس ہرٹ بھی ہوئے ہوں گے سب سے وہ ڈس ہرٹ والا دین آپ کے لئے کونس تھا ڈس ہرٹ بس ہو جاتے ہیں جب والدین اس ٹائم ہاں میں بہت شوق ہوتا تھا کھیلنے کا لیکن وہ لوگ منع کر دیتے تھے کبھی کہتے تھے کہ ہم نے میچ کھیلنے کے لیے جانا ہے لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں جانا ابھی سٹیڈی کا ٹائم ہے میں سیکنڈ ڈیئر میں تھا تب گونوں نے مجھے نہیں پبندی لگائی ہو تھی نہیں جانا تو اس ٹائم تھوڑا دلہ داری ہوتی تھی آپ سے لاست کوشن ہے کہ آپ ائر فورس سے کھیلتے ہیں فیوچر کیا پلائز آپ کے پاکستان وقت کے لئے فیلال میں ائر فورس کی طرف سے کھیل رہا ہوں اور میری جوب بھی ہے میں ڈریکٹ سپورٹسمن نہیں تھا میں اپنی سٹیڈی بیس پہ ائر فورس میں آیا تھا اور اس کے بعد میں نے ادھر سے ہاکی امپروف کی تو انشاءاللہ اپنی جوب کے ساتھ ساتھ میں ہاکی کو اور امپروف کروں گا اور انشاءاللہ اگر آگے بھی پاکستان لیول پہ جتنے بھی ٹورنمنٹس آئیں گے میں کھیلوں گا اچھا پر فارم کرنے کے کوشش کروں گا محنت کروں گا اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آگے پاکستان بھی کھیلیں گے انشاءاللہ ان والدین کے لیے ان بچوں کے لیے اگر آپ کو میسیج دینا جائے والدین کے لیے یہ ہی ہے کہ سپورٹس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے سارا دن ہم بھی پڑھتے تھے ٹھیک ہے ابھی چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں تو لازمی سی بات ہے شام میں ایک گھنٹے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اگر ان کو گراؤن کے لیے ان کو اجازت دی جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے تو اگر شام کا یہ گھنٹہ ان کی تعلیم میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا تو میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے بچوں کو شام میں کھیلنے دیں